کراچی کراچی نہ صرف روشنیوں کا شہر بلکہ یہ پاکستان کا تجارتی حب بھی ہے کراچی اپنی تجارتی سرگرمیوں اور بہترین انفریسٹرکچر کی وجہ سے ستر اور اسی کی دہائیوں میں ایشیا کا موڈل سٹی تھا اس شہر کراچی کو کاروباری مرکز بنانے اور آگے بڑھانے میں یہاں کے ریٹیلرز اور تاجر حضرات کا سبردست فردار ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی محنت اور جدت پسندانہ سوچ اور رسک لینے کی صلاحیت کا استعمال کرتے ہوئے شاپنگ کو نئے انداز بخشے ان کامیاب اور مہنتی ریٹیلرز میں جناب عبرار الدین صاحب کا نام نمائی ہے عبرار الدین صاحب نے انیس سو تیہتر میں ناہید سپرمارکی کا آغاز کیا آغاز میں صرف بارہ سوئی سکوائن فیٹ پر گروسری سٹور بنایا اسی سٹور میں پری پیکٹ فوڈ کا کونسپٹ کراچی میں مطارف کروا کر کسٹمرز کے دلوں میں ناہید سپرمارکی کے لیے جگہ بنائی آج جناب عبرار الدین صاحب ساتھ فلورز پر مشتمل اور چھبیس ہزار سکوائن فیٹ پر پھیلے ہوئے کراچی کے سب سے نمائی برانڈڈ اسٹور ناہید سپرمارکیٹ کے مالک ہیں کراچی کے شہید ملت روٹ پر واقع ناہید سپرمارکیٹ کو روزانہ پچیس سو کسٹمرز خریداری کی غرص سے وزٹ کرتے ہیں عبرار الدین صاحب نے مسلسل جدوجہد کسٹمرز سرویس اور پروڈکس کی کالٹی پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا یہی وجہ ہے آج ناہید سپرمارکیٹ کا نام کسٹمرز سرویس کالٹی اور پروڈکس کی ورائیٹی کے حوالے سے موڈل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے عبرار الدین صاحب اپنے گھرانے خصوصا چھوٹے بیٹے منصب عبرار کی مدد سے تین سو ملازمین کے ساتھ تقریبا ایک لاکھ پچاس ہزار پروڈکس اپنے کسٹمرز کی خدمت میں پیش کرتے ہیں شہر کے نامسائد حالات بدامنی لوگوں کی طرف سے کی گئی دلشکنی اور مالی مشکلات کے باوجود ناہید سپر مارکیٹ کو کراچی کا کامیاب ترین سپر اسٹور بنانے والے عبرار الدین صاحب آج بھی تقریبا بارہ گھنٹے روزانہ فلور پر کسٹمرز کی خدمت اور ان کی رہنمائی کے لیے موجود ہوتے ہیں نرم دمے گفتگو اور ہر وقت متحرک رہنے والے عبرار الدین صاحب نے کسٹمرز پروڈکس کی کالٹی اور فیملی ماحول کی وجہ سے ناہید سپر مارکیٹ کو مثالی سپر مارکیٹ بنا دیا ہے کامیاب ریٹیلر کی بہچان یہی ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ اپنے کاروبار کو عبادت سمجھ کر کرتا ہے آئیے آج ہم آپ کو ناہید سپر مارکیٹ کی کہانی اس کے روحے روان عبرار الدین صاحب کی زبانی سناتے ہیں ریٹیلر پاکستانی کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم عبرار الدین میرا نام ہے میں اس وقت ناہید سپر مارکیٹ جو بازرہ باد کراچی میں واقع ہے اس کو ایڈ کرتا ہوں اس کو چلاتا ہوں ناہید سپر مارکیٹ کے نام سے نائنٹین سیونٹی تھری میں میں نے شروع کیا تھا یہ کام اس سے پہلے میں نے دو سال کراچی میں نائنٹین سیونٹی ون سے نائنٹین سیونٹی تھری تک کراچی میں ایک جو سپر اسٹور تھا تھا اریکو کے نام سے اس میں میں نے دو سال سرویس کی وہ وقت وہ تھا جب ہم اس پاکستان سے آئے تھے یہاں ویس پاکستان کراچی وہاں کے حالات کافی خراب تھے یہاں کچھ دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ یہاں کچھ کام اگر ہم کر سکیں دو سال میں نے یہاں آ کے پہلے سرویس کی دو سال بعد پھر اسی دکان کو میں نے خریدا وہ نائنٹین سیونٹی تھری سے آج تک اسی نام سے میں کام کر رہا ہوں اس وقت میرے والد صاحب میرے ساتھ تھے میں نے اور انہوں نے مل کے کام شروع کیا تھا وہ وقت ایسا تھا کہ بہدر آباد ایک نئی آبادی تھی آج کل جو اس کی پوزیشن ہے یہ نہیں تھی تاریف روڈ بھی اتنا آباد نہیں تھا بہت کم آبادی تھی بہت کم لوگ ہوتے تھے دکانیں بھی اتنی نہیں تھیں بڑی محنت کی کہاکوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی نائی سپرسٹور پر لانے کی کچھ دکانیں آس پاس تھی پرانی تھی وہاں لوگ جاتے تھے وہیں سے خریداری کرتے تھے نئی دکان پہ لوگوں کی اتنی توجہ نہیں تھی ہم نے ایک کام یہ کیا تھا کہ ان دکانوں سے اپنے آپ کو تھوڑا سا مختلف رکھا تھا ہم نے اس میں جو گروسری تھی وہ پری پیک پیکٹس میں رکھی اس وقت اس کا اتنا رواج نہیں تھا لوگ آتے تھے دیکھتے تھے لیکن ان کو کچھ اتمنان نہیں ہوتا تھا کہ پتہ نہیں کب سے پیک کیوی رکھی ہے کتنی پرانی ہیں اندر کیسی ہوگی یہ سب خیالات ہوتے تھے سپر مارکٹس اس وقت نہیں تھی اور کوئی ایسا رواج بھی اس کا نہیں تھا لیکن ہم نے اس میں لوگوں کو تھوڑی سی یہ سہولت تھی کہ آئے انہوں نے خود دیکھا اٹھایا اور بل بنایا اور لے گئے اور نام طور سے یہ ہوتا تھا کہ پرچے دے دیتے تھے وہ پرچے ہم نکال کے بل بنا کے پیک کر کے پھر ان کو دیتے تھے تو وقت لگتا تھا آہستہ آہستہ ہم نے اس طرح ان کو راغب کیا ان کو چیزیں ایسی دی کہ ان کو ایک اتمنان ہو جائے کہ نہیں یہ جو پیک کیوی چیزیں ہیں یہ بھی اسی میار کی ہیں جو ہم خود دیکھ کے دوسری جگوں سے خرید تھے یہ نہیں ہے کہ پرانی ہیں یا خراب ہیں یا کم میار کی ہیں یہ چیز ہم نے ان کے دل سے نکالنے کی کوشش کی اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس میں کامیاب بھی ہوئے اور اس کے لئے ہم نے جو پرائیسز تھی وہ وہی رکھی جو کھلے چیزوں کی ہوتی پرائیس میں یہ نہیں کیا کہ پیکنگ ہے تو کچھ مہنگا کر دیں یا زیادہ میں بیچیں اسی طرح سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ایک سسٹم کی طرف متوجہ کیا اور اللہ کا شکر ہے کہ محنت کی گاہکوں کو اپنی طرف بلایا ورائٹی آہستہ آہستہ بنائی زیرو سے ہم نے شروع کیا تھا اور اللہ نے بڑا کرم کیا لوگوں کا اعتماد حاصل ہوا چندی سالوں میں اچھا خاصہ ہم نے آس پاس سے جو آبادیاں تھی وہاں سے بھی لوگ آنے لگے اور خریداری کرنے لگے ایک اعتماد پیدا ہوا ہمیشہ یہ کوشش کی کہ ایک تو جھوٹ نہ بولیں گاہک سے دوسرے یہ کوشش کی کہ جو چیز بھی ہم دے رہے ہیں تو اس میں کوئی گاہک کو یہ شکایت نہ ہو کہ یہ ملاوٹ ہے اس میں یا یہ دو نمبر چیز ہے یا یہ میاری نہیں ہے یہ نہیں ہوئی کیا اچھی سے اچھی چیز جو مارکٹ میں اویلبل ہوتی تھی پاس کر گروسری میں کھانے پینے کی چیزوں میں وہ ہم نے لی اور اسی کو پیک کیا سپائی کرتے تھے الگ ایک حصہ بنایا اس میں چیزیں آتی تھی ساف ہوتی تھی پیک کیا اس طرح سے اعتماد حاصل ہوا اور ایک فیملی سے دوسری فیملی دوسری فیملی سے تیسری فیملی کوئی ایڈورٹیزمنٹ یا کوئی اشتہار اس طرح کی کوئی چیز کبھی نہیں ایک فیملی سے دوسری فیملی آئی دوسری سے تیسری آئی ایک گھرانے سے اور گھرانے آئے بچویں شادی ہو جاتے ہیں وہ دور چلے جاتے ہیں تو وہ بھی وہی آتے تھے کہ ان کو ایک اعتماد تھا ان کو پتا تھا کہ یہاں چیزیں نہیں تھی یہ چیز ایک بہت کام آئی موسیقی